بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنانے والے ہیں کشمیری سٹائل بینگن کی ریسپی یا ہم اس کو بینگن فرائی بھی بول سکتے ہیں یہ ریسپی بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کر کے ہمارے ساتھ اپنے فیڈبیک شیئر کیجئے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اسے بنانا سب سے پہلے ہم نے بینگن لیے ہوئے جن کو ہم نے اس طریقے سے کٹ کیا ہے بینگن کو آپ دو یا چار حصوں میں کٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بڑے بینگن جو ہیں ان کو ہم نے دو حصوں میں پہلے دو حصوں میں کٹ کیا ہے پھر ان میں ایک کٹ لگایا ہے یا چھوٹے بینگن جو ہیں ان کو ہم نے اس طریقے سے چار حصوں میں کٹ کیا ہے ان کو ہم نے الگ الگ نہیں کیا ہے بس اس طریقے سے دو سپلٹس لگائے ہیں جس سے اس کے چار حصے بنتے ہیں اور کارنے کے بعد ہمیں ان کو پانی میں رکھنا ہے اگر ہم ان کو پانی میں نہیں رکھیں گے تو یہ بلیک پڑ جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے ایک برطن میں پانی چڑھایا ہے پانی کو ہمیں پہلے اچھے سے گرم کرنا ہے ایک اوبال آنے تک جو ہی اس میں اوبال آئے گی ہم اس میں ڈیٹھ چمچ حلدی کا پاورڈر ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں یہ کٹے ہوئے بینگن یہ ایڈ کریں گے بینگن کو ہم نے پہلے حلدی والے پانی میں ایک اوبال آنی ہے جسے کیا ہو جاتا ہے بینگن جو ہے یہ بلیک نہیں ہو جاتے کلر بہت ہی اچھا رہتا ہے اور کبھی کبھر کیا ہوتا ہے کئی لوگوں کو بینگن سے الرجی ہوتی ہے اور اس کی تاثیر جو ہے وہ بہت ہی گرم ہوتی ہے ایک اوبال لانے سے کیا ہوتا ہے اس کی تاثیر جو ہے وہ تھوڑی سی تھنڈی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد یہ سیف رہتا ہے کھانے میں یہ دیکھئے اس میں بس ہمیں ایک اوبال لانی ہے جو ہی اس میں اوبال آ جائے گی ایک یا دو عبال بس ہمیں اس کو لانی ہے جو ہی عبال آ جائے گی یہ جو پانی ہے اس کو ہم فینک دیں گے اس کو ہم ڈرین کریں گے اور بینگن جو ہے یہ ہم ایک چھنی میں رکھ دیں گے تب تک رکھنا ہے جب تک ان کا پانی جو ہے یہ نکل جائے یہ دیکھئے اس طریقے سے ہمیں بینگن کو چھنی میں رکھنا ہے اور اس کے بعد ہم نے ایک کڑائی میں مسترڈ آئل لیا ہے آئل کو ہمیں تب تک گرم کرنا ہے جب تک اس میں سے دھوانا نکلے کرنا سٹارٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس میں یہ بینگن ایڈ کریں گے جن کو ہم نے ایک عبال لاکے رکھا تھا اس کے بعد ہم یہ سارے بینگن جو ہے یہ ہم اسی آئل میں ایڈ کریں گے آئل ہمیں تھوڑا ساتھ زیادہ ہی لینا ہے کیونکہ ہمیں بینگنوں کو ڈیپ فرائی کرنا ہے ہمیں ان کو اچھے سے فرائی کرنا ہے جس سے ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت ہی اچھا آ جائے گا یہ دیکھئے بینگن جب تھوڑے سے فرائی ہو جائے ابھی پورا یہ فرائی نہیں ہوئے ہے تھوڑے سے جب یہ فرائی ہو جائے ہم اس میں آدھا کٹا ہوا پیاز اور تین سے چار لیسن کی کلیو کو ہم نے کٹ کر کے ہم اس میں ایڈ کیا ہے یہ بھی ہم اسی ٹائم پر ایڈ کریں گے تاکہ یہ جو پیاز اور لیسن ہے یہ بھی انہی کے ساتھ فرائی ہو جائے اچھے سے جب بینگن آدھے فرائی ہو جائے اس کے بعد ہمیں یہ ایڈ کرنے ہیں پیاز اور لیسن تو یہ دیکھئے بینگن ہمارے اچھے سفرائی ہو چکے ہیں اور پیاز اور لیسن بھی اچھے سفرائی ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کلر جو ہے وہ بہت ہی اچھا آ گیا ہے بینگن اور پیاز اور لیسن کا بھی تو ہمارے بینگن جو ہے وہ اچھے سفرائی ہو چکے ہیں اب ہم ان کا جو تیل ہے وہ ہم نے نکال دیا ہے اور ہلکا سا تیل ہم نے اسی میں رہنے دیا ہے اور بینگن کو ہم تھوڑا سا ایسے سائیڈ میں کریں گے اور اس کے بعد ہم نے اس میں ڈالا ہے ڈیڑھ چمچ ہم نے اس میں کشمیری ریڈ چلی پاورڈر ایڈ کیا ہے آدھا چمچ ہم نے اس میں حلدی کا پاورڈر ایڈ کیا ہے اور تین ہری علاجی دو بڑی علاجی اور ایک چھوٹا سا ٹگڑا دالچینی کا اور ساری چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اور ان کو ہم لو فلیم پہ ہم ان کو تھوڑی دیر کے لیے فرائی کریں گے سارے مسالو اور بینگن کو یہ دیکھیں لو فلیم پہ ہم ان کو تھوڑی دیر کے لیے فرائی کریں گے تاکہ یہ جو مسالے ہیں یہ اچھے سے فرائی ہو جائے بینگن کے ساتھ تو یہ دیکھیں ساری چیزیں اچھے سے فرائی ہو چکی ہے اس کے بعد ہم اس میں ایک کپ ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے پانی ہمیں زیادہ ایڈ نہیں کرنا ہے بس ایک کپ اور اس کے بعد ہم نے اس میں آدھا چمچ سونف کا پاورڈر ایڈ کیا ہے آدھا چمچ ہم نے اس میں نمک ایڈ کیا ہے نمک تھوڑا سا کم ہی ایڈ کرنا ہے کیونکہ ہمیں اس میں گریوی جو ہے وہ بلکل بھی نہیں رکھنی ہے ان کو ہمیں خوشک بنانا ہے تو اس لئے نمک آپ احتیاط سے ایڈ کیجئے گا ساری چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اور اس پہ ہم رکھیں گے ڈکن پہلے آپ نمک چک کیجئے گا نمک وغیرہ کو آپ ایڈجس کیجئے گا اس کے بعد ہم اس کو ڈکن ڈال کے پکائیں گے تب تک جب تک یہ جو ہم نے اس میں پانی ڈالا تھا یہ خوشک نہ ہو جائے اور بیچ بیچ میں آپ کو چلاتے رہنا ہے تاکہ یہ بارٹم کے ساتھ چپکے نہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں پانی بھی خوشک ہو چکا ہے ہم نے اس کا ڈکن اٹھا لیا ہے اور بینگن ہمارے اچھے سے تیار ہو چکے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے یہ ریسپی بہت ہی سمپل ہے بہت ہی کم ٹائم میں بن جاتی ہے آپ اس کو کبھی بھی بنا کے انجوائی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنے زبردست بن کے تیار ہو گئے ہیں بس آپ کو اس میں یاد رکھنا ہے پانی آپ کو زیادہ ایڈنے کرنا ہے جو بینگن ہے وہ تھوڑے سے ہارڈ ہاری رہنے چاہے اس میں بہت ہی مزا آ جاتا ہے بہت ہی سوفٹ ان کو نہیں بنانا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے بینگن جو ہے وہ اچھے سے بن کے تیار ہو گئے ہیں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کر کے ہمارے ساتھ اپنے فیڈبیک شیئر کیجئے گا ہمارے فیس بک یا ہمارے انسٹرگرام پہ یا آپ ہمیں ہمارے انسٹرگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں جس کا نام ہے کشمیر ٹیسٹی ٹریٹ اور ہماری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہر نئے ویڈیو کی نوٹفکیشن ملے تو چلیے ملتے ہیں اگلی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ